اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج بہت ہی خوبصورت بہت ہی یونیک پلانٹ بروملیارڈ کی ایک ٹائپ ایچمیا اور ایچمیا کا ایک یہ پلانٹ جسے میچ سٹک کہتے ہیں یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ ان پہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے بروملیارڈ پہ اگر آپ بروملیارڈ کے بارے میں ان کی کیئر کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ ایک سپائکز پہ ایک ڈنڈے کی صورت میں اوپر سے یہ ایک فلاور گرو کرتا ہے اور اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایسی لگتا ہے کہ جو میٹ سٹکز ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو اس کا یہ ڈنڈا ہے یہ دیکھ رہی ہیں اسے سپائک کہتے ہیں جس پر اوپر ایک جا کے فلاورز لگتے ہیں کٹ فلاورز کے طور پہ بھی یہ یونس کیے جاتے ہیں لیکن اتنے خوبصورت فلاورز کو کہاں کٹنے کو دل کرتا ہے اسے بلو رین بھی کہتے ہیں اس کے کلرز کی خوبصورتی کی وجہ سے لیکن تھوڑا سا ان میں اور ان میں ڈیفرنس ہے اس کے فلاور بھی انہی دو کلرز میں آتے ہیں پرپل اور پنک کلر میں تو فرنڈز انہیں جو ہے وارٹنگ جو ہے ان کی کیپ سے دی جاتی ہے ان کے اوپر ایک کپ ہوتا ہے وہاں سے دی جاتی ہے لیکن یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے یہ بروملیارڈ کی سب سے آسان تری گروہ کرنے والی ٹائپ ہے تو اگر یہ پلانٹ لے کر آئیں تو آپ سے بالکل ضائع نہیں ہوگا تو آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں تھوڑے سے ایکسپنسیو آتے ہیں لیکن ایک بار لے لیں تو آپ یقین کریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ٹاپ سے یہ ان کی جو ہے یہ ان کا کپ ہوتا ہے یہاں سے پانی دیا جاتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی ٹائپ ہے یہ سوائل سے بھی جو ہے اپنے نیوٹرنٹس اس کو پورا کر لیتی ہے تو فرنڈز آپ اسے لے کر آئیں اور فرنڈز یہ جو کلر آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی جو ہے ایچمیہ کی ہی ایک ٹائپ ہے اور بروملیارڈ کی ہی یہ قسم ہے تو فرنڈز بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں نیچے پپس دیتے ہیں تو انہیں آپ لیدہ کرتے جائیں اور بہت سے پلانٹس بناتے جائیں تو اس طرح سے جو ہے یہ گروہ کرتے ہیں ان کی جرمینیشن ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت تو بہت ہی یونیک پلانٹس ہوتی ہیں جب آپ کی گارڈن میں ہوں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے لیے ہیں پانی بسینے کم دیں پانی کم دیں سوائل کو مویسٹ رکھیں بہت آسانی سے گروہ کریں گے تو فرنڈز میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی